بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر کا وظیفہ کرنے سے سیکل سے تین گاڑیوں کے مالک بنا میں تین دن تک صبح دوپہ شام اس طرح پڑھا کرتا تھا سورہ کوثر سے غربت کر کا راستہ بھول جائے گی سورہ کوثر کا ایک ایسا خوصورت عمل لے کر حاضر ہوا ہوں میں اللہ رب العزت کی باہرگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے اس کا وید کرنے سے اللہ رب العزت آپ تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو رجوں غم کو دور کر دے اور سب کو اپنے ہر مقصد میں اللہ رب العزت کا امیابی عطا فرمائے محترم ناظرین سورہ کوثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واحد ایسی سورہ مبارکہ ہے جو شخص اس سورہ مبارکہ کا کوئی وظیفہ کر لیتا ہے اللہ ربہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس دنیا میں اسے گنی کر دیتا ہے کئی لوگ تو مثال یہ دیتے ہیں کہ سورہ کوثر پڑھنے سے کوئی رکشے والا بھی آسانی کے ساتھ کروڑ پتی بن سکتا ہے کوئی فقیر ہو جس کے پاس ایک رپیہ تک نہ ہو وہ بھی کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے آج میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو سورہ کوثر کا ایک خوصورت عمل بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ تمام بہن بھائی بڑی سے بڑی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ذاتی گاڑی لینا چاہتے ہیں اپنا خود کا گھر جو کہ اب ایک خواب بنتا جا رہا ہے وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں یا آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں الغرض کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس مقصد میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا پیارے ناظرین قصد کے ساتھ پڑھیں جس چیز کو قصد کے ساتھ یاد کریں اس چیز کو قصد کے ساتھ نام لیں تو وہ چیز آپ کے دل میں اتھ جاتی ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس مال و دولت ختم ہو جائے آپ کے رشتے دار حتی کہ آپ کے اپنے بہن بھائی بھی اگر آپ سے مو موڑ لیں آپ گوڑی کے محتاج ہو جائیں تو ایسے وقت میں آپ اللہ رب العزت کو یاد کریں اس کا ذکر کریں چاہے کوئی سبی وظیفہ ہو چاہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہو یا اس کے علاوہ اللہ رب العزت کے صفاتی معزاتی ناموں کا عمل ہو یا قرآن پاکی عظیم سورہ مبارکہ یا آیت مبارکہ پر مشتمل کوئی بھی عمل ہو ان کے آپ کو وظائف کر لینے چاہیے ہم پر جو مصیبت رنج و غم پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے لاحق ہوتی ہیں جن لوگوں کا اللہ رب العزت کی ذات پر پورا یقین ہوتا ہے پریشانی کے عالم میں ان کی نگاہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف جاتی ہے دوسرے کے آگے ہاتھ پھلانے کی وجہ وہ سیدھا اللہ سے مانگتے ہیں جب ہم اللہ رب العزت سے سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اس سے مانگتے ہیں اس کے سامنے رو کر گڑھا کر دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اس پریشانی سے فوری نکال دیتا ہے پیارے ناظرین آج کے اس نازک دور میں سخت مہنگائی کا عالم ہے جدر آپ نظر دڑائیں ہر طرف بھوک پھلی ہوئی ہے گھر کے اخراجات پورے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے میرے وہ بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کے گھروں میں برکت پیدا فرمائے اور ان کے مہینے کے اخراجات صحیح سے گزریں وہ خوشی خوشی پورا مہینہ گزاریں بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھلائے اور ایستہ ایستہ ان کے کاروبار میں ان کے رزق میں برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے وہ دن بہ دن ترقی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں تو اس کے لئے آج کا ہمارا بتایا ہوا سورہ کوثر کا ایک چھوٹا سا عمل لازمی کر لیں پیارے ناظرین ہم اپنی ہر ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ رب العزت کے کلام سے کوئی خاص وظیفہ بتائیں لہٰذا اللہ کے کلام کو پڑھنے میں کوئی مصابت نہیں ہے اگر ایک انتہائی غریب شخص اس عمل کو کرنے کی بدولت اللہ اسے نواز دیتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس عمل کو لازمی کر لینا چاہیے کیونکہ آج کے مجودہ دور میں ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش لازمی ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ کے دل میں کوئی بھی خواہش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس خواہش کو پورا فرما دے تو خدارہ آج کا ہمارا بتایا ہوا سورہ کوثر کا وظیفہ جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کو کر لیں پیارے ناظرین انتہائی توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ سن لیں کہ آپ نے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کس طرقہ کار سے کرنا ہے اس وظیفے کو آپ نے صبح دوپہر اور شام تین ٹائم کرنا ہے صبح سورہ نکلنے سے پہلے اکتالیس بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے اول آخر کم سے کم تین مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یہاں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے فجر کی نماز لازمی ادا کرنی ہے بغیر فجر کے نماز پڑھے اس عمل کا کوئی بھی اثر آپ پر ظاہر نہیں ہوگا کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ نماز ادا کریں نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو تسبیحات کرتے ہیں وہ تسبیحات لازمی کریں اس کے بعد اکتالیس بار آپ سورہ کوثر اول آخر تین مرتبہ درودات پڑھیں یاد رہے کہ جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہوں جو مقصد آپ کے ذہن میں ہو جو دل میں ہو اس مقصد لازمی لائیں بار بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ دل ہی دل میں دعائیں کریں کہ اے اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما اس کے بعد زہر کے وقت یعنی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پھر سے اکتالیس بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے یہاں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے بھٹتے زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ کاموں میں مصروف ہیں آپ کے پاس اتنا وقت بیٹھنے کو نہیں ہے تو آپ پھر زہر کی نماز ادا کریں اور رستے میں چلتے چلتے آپ اکتالیس بار اول و آخر تین مرتبہ درود عبراہیمی کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھ لیں اب تیسرا وقت جو کہ بہت اہم انتہائی قیمتی وقت ہے یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے دوبارہ سے اکتالیس بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے یہاں پھر نوٹ فرما لیں کہ جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں یا تو وہ فجر کے وقت کرنے کے ہوتے ہیں یا مغرب کی نماز کے وقت ان وظائف کا کہا جاتا ہے لہٰذا آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سورہ کوثر کو اکتالیس بار اس طریقے کا سے پڑھنا ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز کے بعد فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے دور اکت نماز صلات الحاجت ادا کریں کوشش کیا کریں کہ جب بھی مغرب کے بعد آپ کے پاس اگر وقت ہے دور کا نفل لازمی پڑھا کریں اسی طرح آپ نے مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت نماز صلات الحاجت ادا کرنے ہیں اس کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں خشو خضوط طریقے سے آپ نے اکتالیس بار سورہ کوثر کو اول و آخر تین مرتبہ ترود ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے پیارے ناظرین یہ ایک دن کا عمل ہو گیا اسی طریقے کا سے آپ نے دوسرے دن بھی سورہ کوثر کو فجر زہر اور مغرب کی دوسرے دن بھی سورہ کوثر کو فجر زہر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور تریسے دن بھی آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے یاد رہے کہ جب آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کریں تو اس کے بعد کم سے کم پانچ منٹ تک آپ نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کیونکہ اگر آپ نے وظیفہ سچے دل کے ساتھ کیا اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دونوں حت بزند کر کے دعا نہیں مانگی تو سمجھ لیں آپ کا مقصد فوت ہو چکا ہے آپ نے سچے دل کے ساتھ جو بھی آپ کی حاجت ہے چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی اور اور دوسرا مسئلہ ہے وہ آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں مسئلہ اپنے پیش کرنا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول کریم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ سے آگئی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا جس پر ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے ہنسی آ رہی تھی اشاد ہوا مجھ پر ابھی ابھی قرآن کریم کی سورہ نازل ہوئی ہے چنانچہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انہا اعطینہ کل کوسر صورت کی پوری تلاوت فرمائی اور فرمایا تم لوگ جانتے ہو کہ کوسر کیا چیز ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں تو اشاد ہوا کوسر ایک نہر ہے جس کا پوردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہیں اور روز محشر میرے امتی اس خوض کا پانی پینے کے لئے آئیں گے اس خوض با اتنے برطن ہیں جتنے آسمانوں کے ستارے ایک شخص کو بھگا دیا جائے گا کہوں گا اے اللہ یہ شخص میرا امتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں یہ آپ کا لوگوں میں سے ہے جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے کام ایجاد کیے اس کو اس لئے سورہ کوسر کہا جاتا ہے کہ اس کی پہلی آیات میں خدا بند متعال نے نعمت کوسر کو موضوع سخن بنایا ہے اور جو اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے انہا اعطینا کل کوسر ترجمہ ہم نے آپ کو کوسر اولاد کثیر یا خیر کثیر عطا کی ہے اس سورہ کے انشانی نزول میں آیا ہے کہ مشرقین کی ایک سردار آس بن وائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے نکلتے وقت ملاقات کی اور کچھ دیر تک باتیں کی مسجد میں بیٹھے قریش کے سرداروں کے گروہ دور سے یہ منظر دیکھا آس مسجد میں داخل ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا اس نے کہا اس ابتر شخص سے اس نے اس تعبیر کا اس لئے انتخاب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند عبداللہ وفات پا چکے تھے اور عرب ایسے آدمی کو ابتر کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا نہ ہو یعنی بلا اکبت مقتول نسل چنانچہ قریش فرزند کے وفات کے بعد آس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا جس پہ یہ صورت نازل ہوئی اور خداون متعال نے اس کے توس سے آس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی نمتوں اور کوثر کی بشارت دی اور ان کے دشمنوں کو ابتر کہا وہ عرب اپنی روایات کے مطابق بیٹے کو حد سے زیادہ اہمیت دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ باپ کے منصوبے اس کا بیٹا جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے لہٰذا فرزند کی وفات کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ آس صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد آس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت محتل ہو کر رہے گی اور اس خیال پر وہ بہت خوش تھے لیکن قرآن کریم نے اس سے لیکن قرآن کریم نے اس سورہ کے ذریعے اجاز امیز طریقے سے ان کا جواب دیا اور خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہی ابتر رہیں گے اور اسلام و قرآن کا پروگرام کبھی منقطع نہیں ہوگا اس سورہ میں جو بشارت دی گئی ہے وہ اس طرف تو دشمنان اسلام کی امیدوں پر ایک ضرب تھی اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی خاطر تھی جن کا قلب نازق اور قبیح اللقب اور دشمنوں کی ساجس کو سن کر غمگین اور مقدر ہوا تھا انشاءاللہ سورہ کوثر کی برکت سے اور تین دین کے اس عمل کی برکت سے آپ کا وہ مسئلہ لازمی حل ہوگا پیسوں کی انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی آپ کے گھر میں رزق کی فرابانی ہوگی اور اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دے گا اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا